بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے سیون زردو میں ہوں آپ کا میزبان فردوس قادری زلہ کشتوار کے دچن علاقے میں زیر تعمیر سڑک کا تعمیراتی کام چند افراد کے کہنے پر بلا وجہ رکا گیا ہے مقامی لوگوں کا مطالبہ ہے کہ سڑک کا کام الائیمٹ کے مطابق کیا جائے لوگوں نے زلہ انتظامیہ اور گورنر انتظامیہ سے مانگ کی ہے کہ سڑک کام میں رکاوٹے ڈالنے والے سرکاری ملازمین کے خلاف کاروائی عمل میں لائی جائے ان کا کہنا ہے کہ یہ ملازمین سرکاری کام میں داخل دیکھ کر امن ومان کی صورتحال کو بگاڑنے کی کوشش کر رہے ہیں لوگوں نے کہا کہ اگر الائیمٹ کے مطابق کام شروع نہ کیا گیا تو وہ بڑے پیمانے پر احتجاج کریں گے دیکھیں ہماری نمائندے زلفکار علی کی یہ ریپورٹ انقلاب 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 ہماری مانگے پوری کرو پر دوڑ رکانے والوں پر جیسا کہ تمام علاقہ جہچن کے لوگ اس وقت روڑ کے بارے میں جو کہ روڑ رکایا گیا ہے جاند بندوں نے وہاں پر سندر میں روڑ رکایا ہے ایڈمیسٹریشن جو کہ ڈی سی صاحب نے کہا ہے ایڈمیسٹریشن کو کہ آپ جاؤ اور روڑ کا مسئلہ حل کرو ہمارا تعاون جو ڈی سی صاحب کا بے ہے وہ ہمیں پورا پتا ہے کہ ڈی سی صاحب نے ان کو کہا کہ جو پرانی الائیمنٹ ہے وہاں محمد اشرب کے مقام تک سروے ہو گئی ہے یہاں کے چھ پنچائتیوں کے لوگوں کا کہنا ہے کہ اگر وہاں پر آج کے بعد روڑ کا کام رکا گیا تو یہاں چھ پنچائتی کے لوگ کتنے ہیں یارہ ہزار کے قریب ہیں بڑے بچے نوجوان تمام یہاں جلوس کی شکل میں نکلیں گے اور پھر سندر میں اگر کچھ بھی ہوا تو ذاتی ذمہ دار جو ہے ڈسٹرک ایڈمیسٹریشن ہے ہم اس پیس صاحب سے بھی یہ کہہ دینا چاہتے ہیں کہ ہمارے روڑ کا جو مسئلہ وہاں ایک ہفتے سے رکا ہوا ہے وہ روڑ کا کام شروع ہوری پور پر کرائے کیونکہ یہاں کے لوگوں کا ہر وقت جو بھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے وہ سندر میں رکھتا ہے مر یہ میں ہمیں پتا ہے کہ وہاں پر کتنے بندے روڑ کو ارچن ڈال رہے ہیں پورے سندر کا گاؤں جو ہے سندر اے بی سی پنچائی جو ہے ان کو روڑ آیا ہے اب اے پنچائی کو روڑ نہیں آیا ہے اگر وہاں پر وہ دو چار بندے جو ہے جو کسی کے شکار کی کسی کے خون کی وجہ سے ہمارا روڑ رکا رہے ہیں ہم گورنمنٹ ایڈمیسٹریشن ڈیویجنل کمیشنر آئی جی پی جمعو جی آئی جی بٹوار سس پی کشتوار سے یہ کہہ دینا چاہتے ہیں کہ اگر آج کے بعد ایروڑ کا کام رکا گیا دو دن کے الٹیمیٹیم ہے تو یہاں کے چھ پنچائیتوں کے لوگ تمام اور کے مرد درمہ پر آئے گئے پھر ایک بار دچن کی جو چھ پنچائیتوں کے لوگ سوشل میڈیوم کے معادم سے ایڈسٹک ایڈمیسٹریشن کو آگرہ کرنا چاہتے ہیں کہ جو ہمارا مسئلہ وہاں پر رکایا گیا ہے لہٰذا ہم پوری طور پر ایڈمیسٹریشن سے لجا کرتے ہیں اور مہدبانہ اپیل کرتے ہیں کہ اس کا فقدام جلدہ جلد کروائے جائے ورنہ اگر دچن میں کوئی بھی لائن آرٹر کریٹ ہوتی ہے تو اس کی ذمواری ایڈمیسٹریشن اور جتنے بھی آفیسر بالا ہے ان پر آئید ہوتی ہے لہٰذا آج جتنے بھی لوگ یہاں پر جمع ہیں کل سے ہو سکتا ہے کہ ایک دو دن سے ابھی یہ تیاری کر رہے ہیں اگر ایڈمیسٹریشن اس مسئلے کا حل جلدہ جلد کر رہی ہے